بہاروں کی جان پر بن آئی ہے آج دیکھا ہے میں نے اسے سرخ لباس میں اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ جو شیئر میں نے شروع میں پڑھا ہے بیسیکلی یہ شادی بیہا کے موقعے پر پڑھا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں اصل میں ان کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے وہ لہنگے شادی بیہا کے جوڑے کپڑوں وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں ان سے سوال جواب کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لائف سٹوری کیا ہے اس بزنس میں کیسے آئے کتنے انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کاروبار کو شروع کیا نفع و نقصان کی تفصیل اور زندگی میں پیش آنے والی وہ مشکلات جن میں سے گزر کے سب ہی کو کامیاب بزنس مین بننا ہوتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں زیشان جتوئی ویان کتنی عمر ہے آپ کی سر میری 27 ستائیس سال اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کاروبار میں آگے اس ایج میں تو ابھی لوگوں کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں کھیل کود کے دن ہوتے ہیں اور آپ کاروبار کر رہے ہیں کیسے سر جیسے ہی میں سٹڈی سے آف ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ارد گرد زیادہ جو تعداد ہے وہ لوگ نوکریوں والوں کی ہے جو میں بالکل شروع سے میرے اندر آپ جیسے آئیڈل لوگوں کو میں دیکھتا رہا ہوں اور میرے اندر ایک بزنس کی چاہت رہی ہے کہ ایسا بزنس کیا جائے جس کی ایک اچھی آمدن بھی ہو اور اچھی اس کا ایک تاروح بھی ہو اور ہم نے اپنے علاقے میں اب اگر قریب قریب دیکھا کہ ہمارے علاقے میں کون سا کام زیادہ ایسا اچھا کام ہے کہ وہ زیادہ دور تک اپنی پہچان بھی رکھتا ہو اور اچھی انکم کا ذریعہ بھی ہو تو یہ کام مجھے ملا تو وراثت کی شکل میں والی صاحب کی طرف سے مگر اس میں مجھے محنت نئے سیرے سے کرنی پڑی کیونکہ میں اس کام کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا تو اس میں ایک لمبی سٹرگل ہے جس میں خاص کر یہ ہمارا پچھلا جو پہرائے گزرا ہے یہ جو کرونا کا اس میں بھی ہم نے ماشاءاللہ کافی ساری محنت اور وہ حالات دیکھیں جو بالکل بزنس کے بارے میں نہیں تھے ہمارے کوئی بھی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے کیسے ایسے حالات آئیں گے اور کرونا میں کیسے سروائیو کرنے یہ انہی دنوں میں ہم نے سیکھا ہے یہ بتائیے کہ کب پریکٹیکلی اس پیلڈ میں آئے اور اس سے پہلے والد صاحب اس پیلڈ سے کیسے وابستہ رہے والد صاحب عرصہ پچیس سال سے اس کام سے ریلیٹڈ ہے مگر وہ اپنی حد تک ہم سٹڈی کی حد تک رہتے تھے مگر اس کے بعد جب اب جا کے تقریباً مجھے ہوئے ہیں آٹھ سال کے قریب میں جا کے اس میں جس میں دو سال کرونا کے ہوگئے اس کے بعد پہلے ہم نون سیریس طریقے سے کام کرتے تھے کہ اب وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹا تم آ جاؤ اس کام میں مگر میری کوئی چاہت نہیں جب جا کے میرا یہ پیشن بنا کرونا کے بعد کیونکہ ساری ذمہ دارہ جب انسان کے اوپر آتی ہیں بڑا ہونے کے ناتے تو اس کی دلچسپ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ سے پھر میں نے اس کام کو دل جوئی سے جاننا شروع کیا کہ یہ کام ہے کیا پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے دور ہر بلک میں جہاں پہ ایشین لوگ مطلب ہمارے علاقے کے پاکستان کے انڈیا کے لوگ رہتے ہیں اس کام کی وہاں وہاں تک رسائی ہے یہ میڈل کلاس سے لے کر ہر ہائی لیول کے لوگوں کے گھر کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ بہت اچھی ایونڈ کے موقع پر یہ استعمال کیا جاتا ہے مطلب فیمیل شادی والے دینوں میں اس مین جوڑا یہی ہوتا ہے جس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے مطلب شاپنگ کا مین جزب یہی ہوتا ہے سب سے پہلا یہ بتائیے کہ آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے مطلب کون سی ڈریسز ایسی ہیں جو آپ کی پہچان بنے سر ہماری برائیڈل ڈریسز میں سب سے مین ہوتا ہے جو شادی کا پہلا جڑا ہوتا ہے اسے لہنگا کرتے ہیں لہنگا اور دوسرے دن کی جو ہوتی ہے وہ ولیمہ جسے ولیمہ کہتے ہیں ولیمہ کے استعمال میں آتی ہے بیکسی تو یہ دو ہماری مین جو چیزیں ہیں جو ہم شادی کے دنوں کے لیے تیار کرتے ہیں دولن کا لہنگا اور میکسی یہ ہماری مین ہے سپیشلیٹی ہے جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ اپروکسی میٹلی کتنی تھی جس سے شروعات کیا آپ نے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ بعض زفا ہوتی ہے رکم کی صورت میں اور بعض زفا ہوتی ہے تجربے کی صورت میں تو وہ تجربہ مجھے انویسٹمنٹ کی شکل میں والی صاحب سے ملا اور انویسٹمنٹ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے کم از کم اس کام کو سٹارٹ کرنے میں مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کے چلنا پڑا اس کام کو بسکلی شاپ بنائی ہے یا آپ نے شورم بنایا ہے یا گھر سے یہ بزنس ٹارٹ کیا ہے سر ہم اسے کہتے ہیں کار خانہ جہاں پہ کاریگر حضرات اس کام کو تیار کرتے ہیں فور ایکزمپل میرا کام ہے ڈیزائن کر کے دینا کہ ہم نے ایک سکیچ بنانا ہوتا ہے کسٹومر کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ ہمیں یہ لیں گا اس شیب میں چاہیے اس حالت میں چاہیے اور اس رینج میں چاہیے تو ہم اس کو اس رینج میں تیار کر کے دیتے ہیں یہی ہماری کام کی اور ہمارے علاقے کی خاصیت ہے کہ آپ کو آپ کی رینج کے حساب سے کام ملنا ہے وہاں پہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منفیکچنگ کے بزنس میں ہیں بسکر لہنگا کاری جس کو کہتے ہیں لہنگے بناتے ہیں زری کا کام بوتیک کا کام ہینڈ میڈ برائیڈل بوتیک تو آپ یہ جو ڈیزائنز ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں سر بختلے پر ایک تو ہم خود تیار کرتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسٹمر چاہ رہا ہے کہ اس نے آن لائن کہیں موبائل پہ دیکھ لیا کہ وہ یہ چیز بنوانا چاہ رہی ہیں تو وہ سکیچ ہم بنا لیتے ہیں یا تو ہم کسٹمر کی مائنڈ کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں بنوانا کیا چاہ رہے ہیں ان کے حساب سے بنا کے دیتے ہیں یا پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے فنا بوتیک سے ہم نے دیکھا ہے مگر وہ کم از کم بنا کے دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے میں جو ساڑھے چار لاکھ روپے کا لینگا شوروں کے بکتا ہے وہ آپ ڈیڑھ لاکھ میں بنا کے دیتے ہیں جو اپنے اپنے ڈیزائن تیار کر کے دیتے ہیں اپنے نام کے وہ ہم ان کو آدھے سے بھی کم قیمت کے اوپر بنا کے دیتے ہیں تو کپڑے کی جو خریداری ہے وہ کہاں سے کرتے ہیں کپڑے کی بیسیکلی اس موسم کے حساب سے بھی اس میں کپڑے کی مین ہوتی ہے کہ اسعمال ہوتا ہے اس میں بعض زفعہ آپ جیسے سردی ہیں تو اس میں زیادہ ویلویٹ اسعمال ہوتا ہے تو ویلویٹ عام مل جاتے ہیں ہمارے علاقے میں کیونکہ یہ کام ہمارے خطے میں مطلب جیسے ہمارا علاقہ ہے جتوئی علیپور بیسیکلی یہ کام جتوئی سے سٹارٹ ہوا نام مشہور علیپور کا ہے مگر یہ جتوئی میں سٹارٹ ہوا وہاں پہ اس کام کو آپ انڈسٹریل ایریا کی شکل دے سکتے ہیں مطلب انڈسٹریل ایریا جانا جاتا ہے اس کام کے حوالے سے یہ وہ واحد کام ہے جو باہر کے لوگوں کو جس نے یہاں پہ آنے کے لیے اور روزگار کی تلاش کرنے کے لیے مجبور کیا اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک ورڈ ایریا جہاں پہ پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے وہاں لوگ باہر سے آکے کام کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جس شہر کو دور دور تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی کوئی شہر اس نام کا ہے جب ہم سٹارٹ میں والی صاحب جاتے تھے تو نام سن کے لوگ حیران ہو جاتے تھے مگر آج الحمدللہ اگر آپ باقی اردگرد کے شہروں کے نام کراچی والوں سے لاہور والوں سے پوچھیں گے وہ نہیں جانتے ہوگے مگر جتوئی علیپور کا نام ضرور جانتے ہوگے تو کنی شہروں میں اس کی سیلز زیادہ ہیں مطلب آپ جو بناتے ہیں یا آپ کے جو کسٹمرز آتے ہیں بیسکلی وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں سر بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آرڈر کے اوپر دکاندار کو فل وقت تیار کر کے دیتے ہیں اوکی جی 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 اور دکانداروں کو بنا کے دیتے ہیں جی دکانداروں کو بنا کے دیتے ہیں مگر اس وقت میں نے خود یہ قدم اٹھایا کہ اب میں ڈائریکٹ کسٹمر تک اپنی رسائی پہنچاؤں تاکہ یہ بیسکلی جو درمیان کا جو دیوار ہے ہماری جو بالکل کام بھی پسند کام ہم تیار کر کے دیتے ہیں تو ڈائریکٹ کام ان تک پہنچنا چاہیے ہماری طرف سے اس میں فائدہ زیادہ کسٹمر کا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لینگے اور میکسیاں تیار کرتے ہیں ان کے اوپر جو موٹی اور ٹانکے اسی لیے اہمیت اور پہچان ہے کہ یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ کام ہے ٹوٹل سٹارٹ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے سکیٹ سے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس کے بعد کپڑے کو ٹانکنا ہاتھ سے ٹانکا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر آری نقش نگار کرنا ٹوٹل ہاتھ سے کیا جاتا ہے تو یہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ٹوٹل ہاتھ کا کام ہے جس کی اہمیڈ ہے یا آپ نے آگے کاریگر رکھی ہوئے جی سب سے پہلے اس کام کو کرنے کی بسم اللہ پڑھنے کی یہی ہے کہ آپ کو کاریگر ہونا ضروری ہے تو میں نے بھی اس کام کو مکمل سیکھا اور اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں وہ ڈیزائنر کے طور پر کام کر رہا ہوں مطلب میں سکیچ بنا کے دیتا ہوں آپ میرے سامنے کوئی بھی لینگہ رکھیں گے میں اس کا پورا سکیچ بناوں گا وہ سکیچ ہم اپنے اڈے کے اوپر کپڑے کے اوپر چھاپ کے لڑکوں کو اس کے اوپر کام سٹارٹ کر لائیں گے ایک لینگہ تیار کرنے میں کتنا ٹائم آپ کا لگ جاتے ہیں کم از کم بارہ سے پندرہ دن ایک لینگے کو تیار کرنے میں اس کے اوپر آپ کو ہمیں مطلب تقریباً آٹھ سے دس لڑکے بٹھانے ہوتے ہیں میں سٹیپ وائز سمجھنا چاہوں گا لینگے بننے کے پروسس کو مثال کے طور پر آپ نے سب سے پہلے کپڑا خریدتے ہیں ٹانکا خریدتے ہیں موٹی خریدتے ہیں اس کے بعد اگڈے پہ چڑھاتے ہیں پھر سکیچ بنتا ہے وہ کپڑے کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے مطلب یہ کیسے مرحلہ وار میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی سوڑی تفصیل بتائیں جی فور اگزمپل ہم کسٹومر نے آرڈر دے دی ہے کہ یہ میری تصویر ہے مجھے اس حساب سے آپ کو لہنگا تیار کر کے دینا ہے اس اس سائز میں اس اس کلر میں اور اس اس میٹیریل میں پھر ہم اس کا سب سے پہلے سکیچ بناتے ہیں سکیچ بنا کے ہم اس کی پورا ایک پروسیز لمبا مطلب اس کو سکیچ بنانے کے بعد اس کا سراخ نکالنا پھر کپڑے کو ٹانکنا میٹیریل پورا لینا کہ ہم ان کے حساب سے اگر وہ چاہ رہے ہیں اس میں کون سا میٹیریل انٹیک سلور گولڈن ان کی چاہت ان کی پسند کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان میں کون سا کام زیادہ دکھائیں اور ان کے کلر کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلا سٹارٹ مطلب ان کے پسند جو ہوتی ہے وہ کلر کی ہوتی ہے کہ ان کو کون سے کلر کے اوپر کام چاہیے دوسرا ان کو کون سے کپڑے کے اوپر ٹیشو کے اوپر آرگنزہ کے اوپر کرنکل کے اوپر مختلف چائنہ چائنہ کرنکل ہے اور بنارسی کپڑا ہے مختلف ایسے کپڑے ہیں ویلویٹ ہے ان دنوں میں جیسے ویلویٹ چل رہی ہے تو ان کی سب سے پہلے کپڑے کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کو ٹانگ کے ہم اس کے اوپر سب سے پہلے کشیدہ کاری میں جو کام ہوتا ہے وہ آری کی شکل میں ہم اسے آری کہتے ہیں وہ آری کی جاتی ہے بسیکلی ایک آوٹ لائن ہوتی ہے کہ اس کو حد بنا دی جاتی ہے کاری 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 کوئی یہ کہ آپ نے اس میں رہ کے کام کرنا ہے اس لیمٹ میں اور اس ٹائل میں کام کرنا ہے اس سے باہر نہیں نکلنا تو اس کے بعد پھر یہ کشیدہ کاری جسے ہم ہینڈ میڈ کام کہتے ہیں سوئی کا کام دبکے کا کام ذری کا کام مختلف نام دی جاتے ہیں علاقے کے حساب سے ہمارے علاقے میں یہی کام اس نام سے جانا جاتا ہے اوکی یہ بتائیے کہ جو کاری کار ہوتے ہیں وہ تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں ان کا ٹانکے کا حساب ہوتا ہے یا ان کو کمیشن پر رکھا جاتا ہے کیسے مطلب اس کو مینج کیسے کرتے ہیں سٹارٹ میں جب یہ کام بچے کو سکھایا جاتا ہے اس وقت اس کو تنخواہ کی بیس کے اوپر اور خرچی کی بیس کے اوپر یہ واحد کام ہے شاید صاحب میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ واحد کام ہے جو گھر کا سب سے نکمہ یا نکھٹو لڑکا ہوتا ہے تو وہ بھی پہلے دن سے کمانا شروع کر دیتا ہے یہ وہ واحد بیزنس ہے مطلب آپ جو ایک لڑکا ہے جس کو نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے نہ لیب آتی ہے وہ آتا ہے پہلے دن سے کام بھی سکھتا ہے اور اپنی پاکٹ ملی بھی لیتا ہے تو اس کے بعد یہ ایسا ایسا سے کام پہلے تنخواہ کی صورت میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ اسے ہم بولتے ہیں نفری مطلب اپنی دہاڑی لیتا ہے اپنا ایک ٹائم مقرر کرتا ہے کہ یہ ایریا کا کام میں اتنے ٹائم میں کروں گا اور اس کے میں اتنے چارج کروں گا یہ انہیں ہم تیہ کر کے دیتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو کام دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یا اس کو بار بار اتارنا اور چڑھانا پڑتا ہے اور الگ الگ کاریگر کام کرتے ہیں بعض زفع کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو ہم ٹیل کی شکل میں بولتے ہیں فور ایگزمپل ایک شرارہ ہے اس کا فرنٹ نارمل سائز میں ہے اور اس کی بیک آگے یہ بہت زیادہ لمبے لینٹھ میں جسے ہم ٹیل بولتے ہیں بیک ٹیل اگر آپ مطلب اس کا سائز زیادہ ہوگا تو ہمیں اس کو تہہ لگا کے اسے بار بار ٹاکنا اور کھولنا بھی پڑتا ہے اس میں بھی ایک پورا ایک پراسیز ہے اور ایک ٹائم لگتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت کام کرنے اور آج سے پانچ سال پہلے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت آپ کے پاس کتنی جگہ تھی الحمدللہ میرے آنے سے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارا جدت اس کام کو ملی ہے کیونکہ جب ایک نیا خون نیا جوش سے کام میں آتا ہے تو لازمان بات ہے اگر اس کی دلچسپیز ہے تو وہ کام میں ضرور جدت بھی آتی اور تبدیلی بھی آتی ہے پہلا ہمارا کام تھا تقریباً دس سے بارہ لڑکے اور ایک چھوٹی سی دکان کے بیج میں اب ایک الحمدللہ ففٹی فائف کے قریب میری لیبر جسے ہم کاریگر بولتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اور لگتار کام کیے جارے ہیں ان دنوں میں ہم دن کو بھی کام کرتے ہیں اور رات کو بھی کام کرتے ہیں میرا سوال پہلے والا وہیں پہ موجود ہے کہ آپ لیبر کو کیسے پے کرتے ہیں مطلب تنخواہ کمیشن یا ٹانکے گائی صاحب سر ہم انہیں میں نے آپ کو جواب دیا ہے کاریگر سوری کاریگر جی جی کاریگر اس کی عزت یہی ہے کہ جب جیسے ان کے ہاتھ میں ہونا رہا تھا تو وہ ایک عام سلڑکہ کاریگر کی شکل میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم نفری بولتے ہیں جسے دیہاڑی کہتے ہیں اگر وہ کام اپنا دیہاڑی کا ٹائم سے پہلے کر لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈیڑھ دیہاڑی کا بھی دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ دو دیہاڑی کا بھی یعنی ڈیلی ویجز پہ ہے بسکلی بالکل ڈیلی ویجز پہ ہے کاریگر آتا ہے کام کرتا ہے تو شام کو اپنی تنخواہ اپنے ساتھ وہ گھر میں لے جاتا ہے روزانہ تو یہ بتائیں ان کو پابند کیسے رکھتے ہیں جہاں اتنے سارے کارخانے ہو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو کاریگر آپ کے پاس ٹک کے کیسے رہتا ہے سر اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پسے پردہ ہیں جیسا کہ ایڈوانس کی شکل پہ ہم ان کو ان کی ضروریات ٹائم کی حساب سے پوری کرتے ہیں اور ایڈوانس پیمنٹ ایک کاروبار کے مختلف اصول ضرور ہوتے ہیں جو ہماری انویسٹمنٹ میں میں نے آپ کو بتائی ہے نا دس سے بارہ اس سے بھی زیادہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ ہماری رکم ایک پسے پشت آگئی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی وہ لڑکوں کو ایڈوانس کی شکل میں جا چکی ہے کسی کو بیس کی کسی کو تیس کی پچاس کی لاکی ایسے ایڈوانس کے بعد میں ان کے پاس چلی جا چکی ہے اور وہ سارے کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہوتا جو ایڈوانس کم نار لیتا ہو وہ اپنی سیفٹی کے لیے لیتا ہے اس سے وہ بھی سیف رہتا ہے کہ میرے پاس اچانک کوئی بھی ضرورت ہو تو اس سمال کر سکتا ہوں اور ان کو کبھی کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ ہم سے اپنی ضروریات کے فیصلے لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پچاس ایزار روپیہ ایڈوانس دیا میں آتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹے لاک روپیہ لو میرے ساتھ چلو وہ تو چلا جائے گا تو ہم ان کی لاک روپیہ والی ضرورت پوری کرتے ہیں اچھا آپ ان کی لاک روپیہ ہم ہم ہی کرتے ہیں وہی سارا کچھ تو اس میں فی میل سراف بھی ہوتا ہے یا صرف میل سراف ہے شاید بھئی اس کام کو بیسے میں یہ چاہ رہا تھا میری خواہش یہی تھی کہ آپ اس کام کو صرف اس کام کو دیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں آئیں گے تو آپ اس کام کو بہت بڑا ہمارے خطے میں ایک تبدیلی کا نمونہ پائیں گے کہ اس نے اتنی تبدیلی کیے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے جب کام کے ساتھ مجھے عشق ہوا اس کام کے ساتھ عشق ہوا ہے تو میں اس کی پوری تہہ تک گیا ہوں یہ ایک ایسے ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے جو باہر ایکٹنگ سیکھنے کے لیے گئے تھے اور ان کو مختلف پروسس سے گزرنے کے بعد یہ کام سیکھنے کو ملا جب وہ یہ کام لے کے آئے میرے ابو جب یہ کام سٹارٹ کرتے ابو نے کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ کام کلو کے بھاؤ میں بھکتا تھا کلو کے بھاؤ میں بھکتا تھا اور چار ہزار روپے میں اتنا بڑا اور اتنا ہیوی لنگا ملتا تھا جو آج ڈیٹھ سے دو لاکھ رہ پہلے ملتا ہے تو یہ کام الحمدللہ سے ہمارے علاقے میں اب آپ کو نہ کوئی مزہور ملے گا اتنی آسانی سے جیسے پہلے ملتا تھا اور نہ آپ کو اپنی زمینوں میں رکھنے کے لئے جسے ہم مزہور مختلف اس کو نام دیتے ہیں لڑکا کوئی ایسا کام کرنے والا اور نہ آپ کو عورتیں کپاس چننے کے لئے گندم کے لئے یا مختلف کام کے لئے عورتیں بالکل بھی نہیں ملیں گی آپ کو تو وہ سارے اسی کام پہ لگ گئے سارے الحمدللہ جو سارا دن ڈنگروں کے کام مطلب جانوروں کو سنبھالنے کا کام کرتی تھی اور زمینوں میں کام کرتی تھی وہ آپ گھر کی چار بیواری میں ایک اچھے جیسے ہمارے آپ کے آفیس کا محول ہے ایسے گھر میں کمروں میں بیٹھ کے وہ اپنا کام کرتے اور ہم چل کے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام بنا کے دیں ایک کاریگر کتنے پیسے ڈیلی کمالیتے ہیں تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو دو ہزار مطلب اگر وہ ایک دھیاری کا کام کر رہے تو ایک ہزار پہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ میں ایک دن میں دو دھیاری کا کام کروں گا اور وہ کر بھی لیتا ہے آسانی سے تو پندرہ سو سے دو ہزار پہ کوئی بات ہی نہیں ہے اور جو لیبر ہے جو کاریگر نہیں ہے ابھی وہ کتنے پیسے ڈیلی کمالیتے ہیں اس میں مختلف کام ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دن سے بھی لوگ آتے وہ بھی اس میں کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے کام ایسے ہوتے ہیں تو وہ کما ان کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کما سکتے ہوں البتہ ان کا ایک پاکٹ منی خرچہ بن جاتا ہے فوری فیل وقت کے لیے اب سیکھنے کا پروسس تین منت ہوں تو اور ان میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے اس سے بڑی غنیمت کیا ہو سب سے اہم اور ضروری بات لہنگے کے آرڈرز کیسے آتے ہیں اتنے سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو بسکلی وہ لہنگا بکتا کیسے ہے وہاں پہ شوروم بنے ہوئے ہیں یا لوگ وہاں پہ آتے ہیں کیسے یہ انقلاب کیسے سر انقلاب تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایسا کام ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ اپنی سواریوں کے اوپر یہاں پہ آتے ہیں اور اس کام کو با خود دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ یہ کام ہو کیسے رہے اور جو بھی یہاں پہ سفر کر کے آتا ہے اس کو سفر کر کے آنے کا اگر وہ کام کے سلسلے میں آیا تو فائدہ ضرور ہوتا ہے تو اس کام کی پوری ایک مطلب جیسے یہاں سے کام بن کے جاتا ہے اب تک جو فائدہ اٹھاتے رہے ہیں وہ دکاندار حضرات بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس کام کی شکل میں اور ہمیں مطلب ہمارے کام کی جو اصل ہم نے عزت دیکھی ہے لوگوں میں وہ ہمیں اصل میں نہیں مل پائی اسی لیے میں اس کام کو لے کے باہر خود نکلاؤں میں نے سوشل ایویڈا پہ اپنا پیج بھی بنایا اور اب خود کوشش کروں کہ اس کام کو بنوایا بھی جائے اور دکھایا بھی جائے یہ کام اصل میں ہو کہاں رہا ہے یہ چیز پروسس میں بنتی کیسے ہے اب اتنی سردی میں جب ہم ایک روم میں بیٹھنا میں مشکل ہو رہا ہے اس سردی میں بھی لڑکے سردی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں میرا سوال ابھی بھی وہی ہے آپ کو کسٹمر کیسے ملتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس یا تو سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے وہ تو اب آپ کے پاس ہے اس سے پہلے ہمیں صرف دکاندار حضرات ہی ہم سے کام بنواتے تھے اور اگر کسی کو پتا لگ جاتا تھا کہ علاقہ وہاں جتوئی سے کام بنتا ہے جیسے ہمارے تعلقات کی بیسس پر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہے اور ہم اس علاقے میں کام کرتے ہیں اور یہی سے کام پورے پاکستان میں جاتا ہے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا جب آ کے دیکھا ہے انہوں نے تو وہ خود بھی جو حیران رہ گئے ہیں کہ یہ اتنا نفیس کام جو باہر جا کے بڑے بڑے شوروم کی زینت بنتا ہے وہ دراصل جتوئی شہر سے بن کے جاتا ہے آپ نے جو بزنس دس لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا آج پانچ سال کے بعد کہاں کھڑے ہیں الحمدللہ میرے پاس اچھی سواری ہے اچھی انکم ہے میں اپنے کام کو روز با روز بڑھاتا جا رہا ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ میری ملتان میں ایک شاپ کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے یعنی آپ اپنا شوروم بنا رہے ہیں انشاءاللہ مگر اس کا فائدہ پھر بھی ہم کسٹومر کو اتنا دیں گے کہ جو ان کو کہیں اور سے نہیں ملے گا بہت شکریہ سر تو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جو پوچھی میں نے ضرور لیکن سوال کا جواب ابھی نہیں آیا کپڑے کی خریداری آپ نے کہا کہ آپ اپنے شہر سے کر لیتے ہیں اس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں لگتی ہیں جیسے کہ موتی لگتے ہیں ستارے لگتے ہیں ستارہ کڑدانہ 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 یہ کہاں سے نہیں ہے بہت سے چیزیں ہیں یہ بسکلی آتی تو پاکستان سے بھی باہر ہیں باہر سے ہیں چائنہ سے آتی ہیں اس کے بعد ہی آتی ہیں لہور اور ملتان ملتان سے دکاندار حضرات لے کے آتے ہیں پھر ہم ان سے یہاں سے بائے کرتے ہیں اور اپنا کام جو انہاں سٹارٹ کرتے ہیں پھوری جو ڈیڑھ لاکھ روپے کا لیں گا آپ بیچتے ہیں اگر میں یہ پوچھوں کہ وہ کتنے میں تیار ہوتا ہے سر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ صرف شوروم والے لیتے ہیں ہم الحمدللہ سے جو ڈیڑھ لاکھ والا لہنگہ ہوگا وہ آپ کو ستر ہزار سے اسی ہزار پر میں بنا کے دیں گے ویری گوڈ یعنی ففٹی پرسنٹ جی ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اور اس بات کا میں چیلنج کرتا ہوں اور اس میں آپ کو کیا بچتا ہے الحمدللہ اگر بتایا جائے تو پانچ سے دس ہزار پہ تک ہم ضرور چاہتے ہیں جو کہ دس سے بارہ دن میں تیار ہوتا ہے آپ کی جو پروڈکشن ہے ایک مہینے کی آپ نے بتایا پچپن بندے تقریباً کام کر رہے ہیں آپ کی پروڈکشن ایک مہینے کی کتنے لیں گے تقریباً فیل وقت ہماری بن رہی ہے پچیس سے تیس پچیس سے تیس اون ایورج ایک ڈیلی اچھی پروڈکشن ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ انکم بھی مناسب ہے اور اس میں آف سیزن کے دن بھی آتے ہیں وہ بھی بھرداشت کرتے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ سیزن کے دن ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ میں لہنگے کا بزنس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جگہ کتنی چاہیے میں سٹارٹ کر رہا ہوں سر آپ کو جگہ آپ کے حساب سے اچھا یہ واحد کام ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپے آپ کام شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس دس لاکھ روپے آپ کام شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک کروڑے آپ کام شروع کر سکتے ہیں یہ لیبر سے لے کر کاریگر سے لے کر انویسٹر حضرات کے لیے بہترین بزنس ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرا سوال پھر وہی ہے میں نے شروعات کرنی ہے کم سے کم لیبر میں مجھے جگہ کتنی چاہیے سر جگہ تو کم از کم پانچ مرلا اور اس کے لیے مجھے جو ایکوپمنٹ ہے سامان ہے وہ کیا چاہیے وہ آپ کو یہی کورپیٹ اور اس کے جو ہمیں اسے اڈے بولتے ہیں جس میں یہ ٹانک آ جاتا ہے کپڑا وہ سامان تقریباً اماؤنٹ میں نے آپ کو بولا کہ اگر اب یہ کارخانہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پانچ لاکر پیسے بہت اچھا کارخانہ سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا لیبر کاسٹ جو ہے یہ کتنی کم از کم مجھے لیبر چاہیے اور اس کی دو مہینے کی سیلری لگاؤں تو وہ کتنے پیسے چاہیے سر میں نے آپ کو بولا جہاں نفری کا حساب ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کام لینا چاہ رہے ہیں ایک لہنگا بنانے کے لیے اچھا لہنگا بنانے کے لیے مجھے کتنے کاریگر درکار ہیں آپ کو کم از کم پندرہ کاریگر تو لازمی دیں پندرہ کاریگر ایک لہنگے کے لیے جی کیونکہ اس کے مختلف چیزیں ہوتے ہیں آپ اگر ایک لہنگا بنا رہے ہیں تو اس کی کمیز الگ ٹا کہیں گے اس کی بیک الگ بازو الگ لہنگا الگ لہنگے کا فرنٹ الگ بیک الگ دوپٹہ الگ اور ان کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کا اس کے لیے آپ کو الگ الگ پروسس میں بنوانے کے لیے نہیں آن ایوریج ڈیلی ایک نہیں بنانا چاہ رہا میں میں یہ چاہتا ہوں بس مہینے میں چار بنیں اس کے لیے مجھے کتنے لوگ چاہیں گے اس کے لیے آپ کو کم از کم آٹھ سے دس لڑکے آٹھ سے دس لڑکے چاہیں گے جو مجھے ہفتے میں ایک لہنگا تیار کر کے لیں گے اپنے اخراجات نکالنے کے بعد مجھے دس ہزار لہنگا ایزی لی بچے گا اگر میں دکاندار کو بنا کے دے رہا ہوں دکاندار کو دیں گے لیکن اگر میں ڈائریکٹ سیل کر رہا ہوں تو پھر مجھے پیسے زیادہ بچیں دکاندار سے اتنا بالکل تیار نہیں ہوتا کہ آپ کو پرفیکٹ دس ہزار روپے بچیں مطلب پانچ سات دس یہ واحد بزنس ہے جس کا کچھ تیار نہیں ہے بعض زفعہ لوس میں بھی جانا پڑ سکتا ہے وہ آف سیزن کے دنوں کی شکل لیکن مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تین بندوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے اور ایک لہنگے میں چالی سے پچاس ہزار بھی کمایا جا سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تین بندے سے کام کریں کیونکہ تین بندے سے اگر آپ نے کام کرنا تو پھر ایک منت کا انظار کیجئے گا ایک منت کے بعد انشاءاللہ آپ کو دس ہزار روپے بچیں گے چلیں جی بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے آپ کا ٹیلی فون نمبر جاننا چاہوں گا جی 0300 2045 127 0300 2045 127 بہت شکریہ آپ سے گفت کر کے بڑا مزہ آیا تینکیو سلام علیکم